موسیقی سواگت ہے آپ سبی کا آر لائن ٹی وی میں میں ہو جبار خان دن کی سب سے بڑی بحث کے بعد آج سوال اس بات پر ہے کہ کیا ساڑھے آٹھ بجے تک کا وقت دیے جانے کے باوجود اگر ان سی پی نے ایک چٹھی لکھی راجپال کو تو اس کو آدھار بنا کر کے راجپال راشت پتی شاسن کے سفارش راجپال کو کرنا چاہیے یا پھر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو 48 گھنٹوں کا ڈریکلی وقت دیا گیا تو پھر 24-24 گھنٹے کا وقت شیو سینہ اور ان سی پی کو ہی کیوں دیا گیا تیسرا مہتپور سوال یہ کہ جب راجپال ایک استھر سرکار چاہتے ہیں اور جب ان سے وقت مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں دو دنوں کا اور وقت دے دیجئے دو دنوں کے بھیتر بھیتر ہم بہمت کا جو آکڑا ہے سارے ویدھائکوں کے سمرتن کی چٹھی آپ تک پہنچا دیں گے تو ایسے میں راجپال کے پاس میں ایسی سنشے کی استثیق کیا تھی کہ انہوں نے وقت نہیں دیا اب اس بیش میں مہاراشترہ کے اندر راشتپتی شاسن لاغو ہو چکا ہے اور ایسے میں دوسری طرف سپریم کورٹ میں شیو سینہ پہنچ چکی ہے اور تیسری طرف مہاراشترہ کے اندر شرط پوار اور کانگرس پارٹی کے تین بڑے نیتا احمد پٹل، وینو گوپال اور ملکہ ارجن کھڑگی کے بیش میں باتچیت کا دور جاری ہے استثی بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی ہے لیکن سب سے صاف استثی اس وقت جو دیکھ رہی ہے وہ یہ کہ مہاراشترہ میں راشتپتی شاسن لاغو ہو چکا ہے آج ہم اسی پر چاچا کریں گے اور آگے کی تصویر کیا ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص بیمان اس وقت جھٹ چکے ہیں ان کا تعریف آپ سے کرائے مگر اس سے پہلے آئے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ریپورٹ جس کے ذریعے اب تک کیا کچھ ہوا وہ سمجھئے مجدار میں فسی مہاراشترہ سرکار کے گھٹن کے تصویر پل پل بدل رہی ہے ادھر مہاراشترہ کے راجیپال بھاگت سنگھ کوششیاری نے راشتپتی شاسن کے سیفارش بھی کر دی جسے کیندریہ کیابنیٹ کی بہر بھی لگ گئی 19 دنوں کی گہمہ گہمے کے بعد کانگریس اور ان سی پی کے ہاتھ میں ستہ کی چابی تو آئی لیکن سیاست کا تعلہ ابھی بھی بند ہے بات راشتپتی شاسن تک پہنچی تو شیو سینا نے سپریم کورٹ میں گوہار لگا دی دوسری طرف ان سی پی کے طرف سے سوچ بیچار کا پورا زمہ شرط پوار کے کندھوں پر آ گیا سیاسی سنکٹ کے بیچ کانگریس ابھی بھی کموبیش خاموشی نظر آ رہی ہے راجنیتی کے رنمنچ پر کانگریس نے ابھی بھی اپنے پتھے نہیں کھولے یہاں تک کہ راشتپتی شاسن کے سوال پر بھی کانگریس کوئی خاص کپڑی کرنے سے خود کو بچا رہی ہے پل پل بدلتی مہاراشترا کی سیاست سے تصویر آگے کیسے دکھنے دیکھنے والی ہے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا راشتپتی شاسن کے حالات اور چاروں طرف سے سیاست کے نئے میں جوڑتور تو بنایا جا رہے ہیں لیکن نتیجوں کے 19 دن بیت جانے کی بات بھی ان حالات کا ذمہ دار کون ہے یہ بڑا سوال ہے گروہ ریپورٹ آدھنین ٹیوی تو آج کی یہ اس تھی جو صبح سے دیکھنے کو مل رہی تھی اس بیچ میں راشتپتی شاسن لاغو کر دیا گیا ہے راشتپتی رابنات کووویند کی طرف سے منظوری بھی اسے بل چکی ہے مگر آئیے آپ کو ان سوالوں سے روبرو کراتے ہیں جو آرنین ٹی وی آج اٹھا رہا ہے کہ مہاراشترہ میں جو کچھ ہو رہا ہے مہاراشترہ کے سیاسی سنکٹ کا ذمہ دار کون ہے کیا شیو سینہ یا بی جے پی کیا کانگریس کے دینی کرنے کی وجہ سے بگڑے حالات اور ایسے میں شیو سینہ بی جے پی کے بیش تلخی کی وجہ مہت صاف رہی کیا راشتپتی شاسن پر جندبازی میں فاصلہ لیا گیا راجپال نے جندبازی دکھائی بی جے پی کو 48 گھنٹے تو ان سی پی اور شیو سینہ کو 24 گھنٹے کا ہی بخت کیوں دیا گیا ہمارے سارے خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروقتہ انروت سنگھ جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سواگت سر آپ کا ساتھ میں کانگریس پارٹی کے نیتہ رفی آتا صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواگت سر ساتھ میں سنجیب کوشک جی راجنیتک وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک امشرا جی جو کہ راجنیتک وشلشک اور ورشت پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ساتھ اس ساتھ میں کچھ اور خاص مہمان شیو سینہ کے پروقتہ بھی جڑیں گے مگر میرا پہلا سوال میں کروں اپنی پانلیس سے اسے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے خود کروں ذرا مہاراسترہ کی طرف جہاں سے ہمارے ساتھ میں مہارے سایوگی ڈاکٹر سنجے پرباکر جڑے ہیں پرباکر اس وقت کی سیاسی تصویر وہاں پر اب ہے کیا کیا جو پانچ بجے ان سی پی کے بکیہ شرط پوار اور کانگرس پارٹی کے تینوں نیتاؤں کے ساتھ میں بیٹک ہونی تھی ہو چکی ہے کچھ آؤٹپوٹ اس کا آیا دیکھیں ابھی ابھی قریب قریب ساتھ سے دس منٹ پہلے یہاں پر ملک کارجون کھڑ گئے احمد پٹیل اور کیسی وینو گوپال پہنچ چکے ہیں اور شرط پوار کے ساتھ میں اب ان کی میٹنگ شروع ہو جائے گی ابھی پہنچے ہیں ابھی ابھی پہنچے ہیں یہاں پر یہ وائی بی چوہان ہال ہے یشپندرہ چوہان ہال جہاں پر یہ پہنچے ہیں اور جہاں تک آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں اب تصویر سے یہی ہے یہاں پر راشترپتی شاہصن لگ چکا ہے اور کانگریس کی نیتا یہاں پر آئے ہوئے سینئر لیڈرز ملنے کے لیے شرط پوار کے ساتھ میں اور شرط پوار سے ملنے کے بعد اب آگے کی رنانیتی کیا ہو پرباکر سنجیب یہ میں جاننا چاہوں گا کیا یہ تصویر صاف ہے بھلے ہی راشترپتی شاہصن لگ گیا ہو مہراشترا کے اندر مگر سرکار بڑھانے کے قواعد کی پرکریہ رکے گی نہیں سمیدھانک طور پر اگر سرکار بڑھانے کے لیے تینوں پارٹیاں ایک ساتھ آتی ہے تو ایک دن میں دو دن میں سرکار کا گھٹن کر سکتی ہیں کیا انسی پی کانگریس اور شیوشنہ کے پیش میں فارمولا تیع ہو چکا ہے یا ابھی سنکٹ باقی ہے فارمولا ابھی تک تین نہیں ہوا ہے تب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھڑ بندھن ہو جائے گھڑ بندھن ابھی ہوا نہیں ہے اس کے طرف سے جو ہے سمرتن کا فتر ابھی آیا نہیں ہے کانگریس کے طرف سے ہامی نہیں ہوئی ہے کانگریس کے عالا کمان نے کل جو نوٹ پریس نوٹ جاری کیا تھا اس میں سیدھے سیدھے کہا گیا ہے کہ شرپ خوارجی سے بات ہوئی ہے اس کے بعد ابھی اور سنجے یہ تو اس ستحیل ہے جو دیکھ رہی ہے سنجے یہ اس ستحیل تو دیکھ رہی ہے وہاں پر اس ستحیل دیکھ رہی ہے مگر آپ کی باتچیت ہوئی ہوگی کیا اندازہ لگ رہا ہے کہ ایک دن میں دو دن میں تین دن کے بھیتر بھیتر تینوں پارٹیاں مل کر سرکار کا گھٹن کرنے جا رہی ہے ہماری بات کیت ہوئی ہے کانگریس جو ہے جو سینئر لیڈرز ہیں جو پورانے لیڈرز ہیں وہ اس کے مط میں نہیں ہے کہ وہ شیوشنہ کے ساتھ جائیں اور انسی پی جو ہے اور کانگریس یہ دونوں وزقش میں بیٹھیں یہ ان کی پہلے سی بھومی کا رہی ہے تو اس سمیں آخری داں پھیلنے کے لیے میٹنگ چل رہی ہے کہ انسی پی چاہتی ہے کہ چلو ایک بار سرکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں شیوشنہ کے نیترسوں میں یا پھر انسی پی کے نیترسوں میں سب جن مل کر ساتھ سرکار بنائیں اور کانگریس بھی سرکار میں شامل ہو ایسے انسی پی چاہتی ہے دیکھیں صرف کیمرے پر وڑلی کی بات نہیں ہے کچھ نیترسوں سے میری بھی بات نہیں ہے لیکن اس میں کانگریس میں بھی جو ہے کانگریس کے طرف سے ہی معاملہ لگتا ہوا ہے کانگریس جو ہے اپنے سندان سے بیٹھار دھارا جو ہے سیکلوریزم کی بات جو ہے اس کو لے کر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ سنجھے ان تمام جانکاری کے لیے اور اس وقت کی موجودہ تصویر کو درشکوں تک پہنچانے کے لیے اب میں سرچہ کے شروعات کرتا ہوں مہاراشتہ سنکٹ پر ایک مشرہ جی کیا لگتا ہے آپ کا راجنیتک آکلن اب کیا ہے کیونکہ راشتہ پتی شاسن لاغو ہو چکا جو خبریں آ رہی ہیں اب آگے کی تصویر آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کانٹینجنسی منیزمنٹ آپ جرا کچھ دن پہلے کا ہریانہ کا جب ریجلٹ آیا تھا اور ہریانہ میں ایسا ہی کچھ ہوا جب آپ امیش شاہ کو یاد کریے وہ ترنت جو ہے وہاں پہ پہ پہنچے اور ایک دو دن کے بیتر ساری چیزیں مینیج ہو گئی میں تینوں پارٹیوں سے بولتا ہوں آپ لوگ اتنے سنست ہیں ایسے ہیں بات چل رہی ہے چٹھی ٹائم پہ نہیں پہنچا پائے بس پوری دنیا میں آپ نے سوچنا ڈھڑو رہا پیٹ کے ڈھول پیٹ کے آپ لوگوں نے پہنچا دیا سرکار ہم بنائیں گے ہمارے پاس دو سو بیدائک ایک سو بہتر بیدائک ہیں لیکن راجعپال کے پاس آپ یہ سوچنا نہیں پہنچا پائے اب ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہاں یہ راجنیتی ہے راجنیتی پولٹیکل اکھاڑے میں اور ید میں دیا کے لیے آپ یاچنا مت کریے یہ اداہران آج کے بھی اس سے صدہ ہو گیا ہے اب شیوشنہ ویٹ کر رہی ہے ان سی پی کانگریس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھے ایسا لگا کہ جو تانہ بانا ان لوگوں کو بھننا چاہیے تک quick action مطلب strong decision sharp decision اور quick action اور implementation ہونا چاہیے وہ نہیں اب آگے جو ہوگا بھوکتے ہیں آگے ہوگا option کیا ہے اب ساری کی ساری دیکھیں راجعپال کا ایک بہت important role تھا جب fractured mandate mandate ملایا ایک party نے منع کر دیا تو وہاں راجعپال کی بھوم کا بڑی اہم ہو جاتی ہے اور ان کے بڑے وشیشہ دکار ہوتے ہیں آپ اس کو challenge کرتے رہیے بعد میں ساری چیزیں ہوں لیکن یہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز تھوڑے دن تک چلے گا اور اس کا یہ جو ناٹک مہراشترا کا ہے سرکار بنانے کی قواعد کا ابھی یہ سلجہ نہیں ہے بھلے ہی تینوں پارٹیوں میں ابھی تک کوئی سامتی نہیں ہوئی آپ یہ تو بتا رہے ہو کہ ان کو 47 گھنٹے دیا ہمیں ٹائم نہیں دیا آپ اتنے دنوں میں یہ نہیں بتا سکے کہ آپ کا کومن ایجنڈا کیا ہے اور آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا آپ کا آپس میں ہی سمجھوتا نہیں ہے سنجیف کوشک جی میں آپ دونوں کی طرف آ رہا سنجیف کوشک جی اب ایسی استثیتی میں ایک سوال بی جے پی کانگریس کی طرف سے شیو سینہ کی طرف سے ایڈ سی پی کی طرف سے یہ اٹھ رہا ہے کہ دراصل اس میں پکشپات کیا گیا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ راج اپالی نے واقعی چطرائی کے ساتھ کرنی ڈنڈی ماری ہے واقعی ماری ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یدی کسی پارٹی کو آپ اٹھالیس گھنٹے کا سمیہ دیتے ہیں کسی کو چوبیس گھنٹے کا سمیہ دیتے ہیں اور ایک پارٹی کو آپ نے ابھی سمیہ دیا جس کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کے باوجود اتنی حل تل بھی کیا ہے آج ان سی پی نے ایک چٹھی لکھی ساڑھے گیارہ کے بارہ کے بجے کے بیش میں اور یہ کہا کہ ہمیں تین دنوں کا اور وقت دیجئے ہمارے پاس میں بہمت کے لیے سمیتر کی چٹھی نہیں ہے میں وہی سمیہ دیتے ہیں میں وہی سمیہ دیتے ہیں کہ سنجیب کوشک جی میں آ رہا ہوں آپ دونوں کی طرف آ رہا ہوں کہ سنجیب کوشک جی راج اپال کی طرف سے یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ ساڑھے آٹھ بجے تک کا ہم انتظار کریں گے اس کے بعد راشپتی شہسن کے لیے ہم ریکمینڈ کر دیں گے آپ لا پاتے یا نہیں لا پاتے لیکن اسی چٹھی کو گراؤنڈ بنا کر کے اسی چٹھی کو گراؤنڈ بنا کر کے سنجیب کوشک جی کیا اس چٹھی کو آدھار بنانا راج اپال کی طرف سے جو خدم اٹھایا گیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ آروپ اسی کے لیے وہی میں کہہ رہا ہوں پہچہ ہوتا کیا ہے دراصل میں آپ اور ہم بھلے اپنے جوان سے کچھ اور بولے لیکن راج اپال کی اس چٹھی کیا ہوتی ہے سرکار میں وہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں جاہر سی بات ہے کہ وہ ایک طرح سے پیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک سمبیدھانی جگہ دی گئی ہے اور پتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہوں گا لیکن آپ نے ہی دیکھایا کہ جس طرح سے سرکاریں بدل دی اور بدلنے کے بعد دھڑا 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 ان پرزنسوں کے راج اپالوں سے جس طرح سے استفال لینے کا ایک دور شروع ہوا جاہر سی بات ہے اس سے میسیج یہی گیا اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب راج اپال بھی جب سرکاریں بدلتی ہیں تو راج اپال کو بھی بدل دینا چاہے تو نشطی طور پر وہ آپ کے ساتھ قدم میں قدم تال ملا کے ہم خوب جانتے ہیں آپ کے نگاہ میں راج اپال نے وہی کیا جو کیندر چاہ رہی تھی بگر رفی آتا صاحب آپ کو انیس دن ہوگے صاحب بی جے پی اور شیف سینہ ایک ساتھ سرکار بنانے کے لئے چوبیس تاریک سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سمبو ہوگا نہیں جیسا کہ روختہ شیف سینہ کا کیا آپ نے انیس دنوں میں تیاری نہیں کی صرف دکھاوا کرتے رہے صاحب ہم اور انسی پی مل کر تیار ہیں راجتک پرستیتیوں سے رپٹنے کے لئے یہ دکھاوا آپ کا چل رہا تھا دکھاوا بلکل نہیں ہے یہ کیسے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں پہلے ان کا گٹ بندن تھا شیف سینہ بھاتی زندہ پارٹی نے چناؤ ایک ساتھ لڑا ایک ساتھ گٹ بندن تھا ارے صاحب چھوڑ دی جیے شیف سینہ بھاتی زندہ پارٹی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیف سینہ بی جی پی کو سمرتن نہیں دیا بی جی پی نے کہہ دیا کہ سب ہم سرکار نہیں بنا رہے ہیں آپ کی پاس 19 وقتی Gigit آپ کی تیاریاں کیا رہی ہیں پارٹی کی تیاری کانگریس کی تیاری بیلکل ہے ہمارے to 44 ودا ہے ابھی سوریندر جی نے بھی ہمارے پروکتہ نے بھی کہا تھا پارٹی کے نے بیلکل کہ ہم جو جنٹہ کا جنہ دیش جو ملا ہے ہمیں ہم تو اس کا ہے اور رہی ایک لوگتانتر dict سرکار جو بنانے کی ہے ایک لوگتان ترک سرکار جو بنانے کی ہے اس کے لئے پریاس کر رہے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے انکار کر دیا وہ ناکام ہو گئی ہے سرکار بنانے میں تو کانگریس اور انسی پی اور سری سینب تیلو سر سر آپ اس بندو پہ نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس انیس دنوں میں انسی پی اور کانگریس کے طرف سے کیا ایک سہمتی بن نہیں جانے چاہیے تھی کہ اگر یہ پلان بھی آتا ہے تو پھر ہمیں اس میں زیادہ وقت دی لگا کیونکہ راشتپتی شاسن کی سمبھاونا رہتی ہے آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوگا جب یہ بات حالات بنے ہیں حالات بننے کے بعد پارٹیاں تینوں سوچ رہی ہیں اور آج جو مل رہے ہیں دلی سے احمد بٹیل گئے ہیں ملکار جن کھڑ گئے ہیں یہ راشتپتی شاسن تو میں بلکل صحیح کہوں گا کہ راشتپتی شاسن جو لگایا ہے راشتپتی شاسن جو بلکل ہے نرلجتا کی پراکاشٹا ہے یہ لوگتنطر کی حقہ ہے سوال یہ ہے ایک ہوتا ہے راج جپال مہدہ ان ساری نوٹنکی کو دیکھ رہے تھے ان کو لگا نا بی جے پی بی جے پی نے تو خیر سیدھے سیدھے بول دیا شیو شینا اور یہ تینوں پارٹیوں کا ان کو لگا کہ یہ تینوں مل کر کے بھی یا اکیلے بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ اچھی سرکار ایک دے سکے اسٹیبل سرکار دے دکے یہ اتنے دنوں سے ایک کلپنا میں آپ حض ہو گئی یہ تینوں پارٹیاں جوائنٹ ڈسٹیٹمنٹ نہیں دیتا ہے کونسیڈنس 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 جانتا کے مند راجعپال مہد console rog میں دو لوگوں کی طرف جان نہیں سکاو بی جے پی کے انروت سنگھ جی ہے اور سنجے دیویدی جی شیب سے نکے سنجے دیویدی جی آپ کے پاس میں سمرتھر کی چٹھی تک نہیں تھی آپ کے پاس میں آشواسن تک نہیں تھا آپ پہنچ گئے راجپال کی پاس میں کہ سر آپ سرکار بنانے کے لیے جا رہے کیا دھوکہ دیا ہے ان سی پی نے اور کانگریس پارٹی نے شیب سے نکو ڈھوکہ اور جھوڑ تو ہمارے بھارجانتہ پارٹی نیتوں نے کہا مہاراست میں جب تیس سال جو گھڑ بندر چلنا ہے آج کتنے صدرکہ شدائی چیز ہو گئی ہے اس گھڑ بندر کے بارے میں جانتا نہیں تھا تو مانی اڈال بہری باک پہ انہیں اس گھڑ بندر کی نیو لگ کی آپ کو ہر جگہ ہے آج وہی پیجے پی آج ان کے جو نیتاں یہ آگے ہیں جو کھڑ بندر سرکار بنا رہے ہیں جبکہ وہ گھڑ بندر کاؤں سے ہے جو بریپ اور الائنس گھڑ بندر رہی ہیں گھڑ بندر بھار ہم تیس سال گھڑ بندر تھے ہماری ابھی سال جو دورہ کہا گیا ڈائیڈے سالے مکمنٹری رہے گا اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں چنوٹی پہلے دن سے دے رہے ہیں اور تین دن ابھی آپ کو اور چاہیے پہلے دن سے پہلے دن سے پہلے دن سے ایک سو بہ پر نیتاؤں تو لے کر کے جے وہ دھوم رہے ہیں ہم تھوڑی کریں کہ ان کو سمیدانک پت کے سمیدانک تو دہی تو انہیں ملا اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے انہیں اگر سمیں مان رہی تھی شیشو ہے نا تو انہیں ملنا چاہیے جب بھارجے جبتا ہے تو پورا سمیں دیا جاتا تو شیشو ہے نا کو بھی پورا ٹائم دیا جانا چاہیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ سب لوگوں سے چاہوں گا ایک سیکنڈ ایک مشرا جی ایک مشرا جی سنجے دیوے دیجی سنجے دیوے دیجی میرا سیدھا سا سوال تھا کہ کیا شیو سینہ کی ناک نہیں کٹ گئی نا مایا ملی نا رام آپ کے پاس میں سمرتر کی چٹھی تک نہیں تھی آپ چل گئے بیٹھ سکر برانے کے لیے سبا جی یہاں پہلت کیا رہا ہے تو اسے رہے ناک نہیں کٹی ناکٹی بھاتیس دا پارٹی کی جن جن سے بھی بلائے رائز نہیں ہے چاہے آپ بھی ہاں دیکھ رہی ہے اس نے سارے اگزامپل ہے میرے سارے اگزامپل ہے ساری باتیں آج ٹھیک ہے آپ کی ریالیاں اگلی تھی آپ شخص سروح رہے تھے آپ سیجی پن کو بہت مل کر لیے اپنے پاتے میں مگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سبھیں لوگوںrichten بنا چاہوں گا انیروز سنگھوں یہ کہا انیروز سنگھہ الی ک wonderfully ہے cat انیروز سنگھں جی کیا آپ کو نہیں لگتا ثونت کج راتار کے ساتھ ورہائیوٹ سجل زیو چارہ یک سندھ یہ کہا آپ کو نہیں لگتا ہے disrespect سنجے جی سنجے کے ساتھ میں نائنصافی ہوئی ہے اگر بی جے پی کو مہاراشتہ میں اٹھالیس گھنٹے کا وقت مل سکتا ہے تو پھر ان دونوں پارٹیوں کو اٹھالیس گھنٹے کا وقت کیوں نہیں دیا گیا کوئی انٹرپ نہ کرے جب بھارتی جنہتہ پارٹیوں سیوسینہ پچھلے تیس سال سے ساتھ میں تھے ساتھ میں مل کے چناؤں ملے اور ان کو مینڈٹ ملا کس کو ملا مینڈٹ نہ بھاچپا کو ملا تھا نہ سیوسینہ کو ملا تھا ملا تھا مہایوٹی کو مینڈٹ ملا تھا سرکار بنانے کے لیے اس کے بعد جب سرکار کی گھٹھن کی باری آئی کہ ہم بھائی کی سپت لیتے یہ کرتے ہیں اسی پرس دے سے جس دن سے کاؤنٹنگ پوری بھی شیوسینہ نے اپنے ڈنگ سے بات کیا ہم لوگوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے چھوٹے بھائی جیسے ہیں کوئی بات نہیں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے مکھے منتری جی نے کئی بار پریاس کیا بات کرنے کے لیے ہمارے پردیس اتدیکش نہیں ہمارے سیر نیترد تنے پردیس کے بات کرنے جی نہیں ایک مرد جب بار جی مکھے منتری کوئی جروری نہیں ماتو شری جانا ماتو شری جروری نہیں ماتو شری سے اٹھ کے گئے تھے اوڈھو جی ڈھاکرے گئے تھے سرکو بار سے ملنے ایک مرد سن لے جب بار جی میں نے کہا تھا بداؤٹ انٹرپٹ مجھے ٹائم چاہیے جب بار جی اب لوگ تانترک چننے ہوئے بیدھائیکوں نے اپنا نیرڈے لیا اس کے سن لے مجھے سمجھ ملنے چاہیے انٹرپٹ سمجھ ملنے چاہیے ایک سیکند اب دیتے ہیں اتا صاحب ایک مشرا جی ایک سیکند بیجیتی کی بات آنے دیجی ایک سیکند ایک سیکند سر ایک سیکند یہاں سے مطح دیونے کا یہاں مطح دیونے کا یہ جو ایگو کا مسئلہ ہے کیا مطح دیونے کے لیے ماتن شریعہ کر کے پارٹیاں ناک رگڑے اس کے بعد میں آپ پانے کے میرا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے پریاس کیا راج جیپال جی نے ہم لوگوں کو بلائے بھارتی جنہتہ پارٹی جیو آن گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس مائتماتیس کلکولیشن نہیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں لیکن ہاں سیو شینا کو ہم لوگوں نے ویسٹ آف لگا کیونکہ سنجے راہو جی ایک سو سٹر سنجے راہو جی کے پاس وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے چاہے یہاں پہنیس کوسیق جی بیٹھوں چاہے میسرا جی بیٹھوں ان سب کو پتا کوسیق جی بولیں گے نہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے واپر یہ ہو رہا ہے سنجے دیویدی جی ایک سو ستر بھی دائی کو لیلاوات کی اسپتالمنٹ میں دے پر سرکت پوار جی جا کے تھے یا دے بہت شمیلٹ کا کام تھا مجھے نا کیوں آپ کو ڈایاں بھی ہو گی کبھاہ بھی ہو گی ابھی کہیں دو کتنا بھی آپ سمجھ دو میں مجھے مجھے پڑھوں جانا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سے کتنا تقس کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو مگر یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ راشت پتی شاسن مہاراشتہ کے اندر لاغو ہو چکا ہے اور ایسے میں سرکار بنانے کی قواعد کو ابھی ورام نہیں لگا ہے کیونکہ سمیدان کے جانکار بھی ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑیں گے ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ راشت پتی شاسن کا لاغو ہونا ایک پرکریہ ہے مگر اس بیچ میں سرکار بنانے کی قواعد اگر سفل ہو جاتی ہے تو پھر ایسے میں راجبال کے پاس میں یہ تینوں پارٹیاں شیو سنہ ان سے پی اور کانگرس جاتی ہیں تو پھر سرکار کا گھٹن کس طریقے سے ہوگا وہ ایک الگ پرکریہ ہے اور یہ دونوں پرکریہ ایک ساتھ میں اس وقت چل رہی ہیں مگر موجودہ وقت میں سوال یہ ہے کہ انیس دن کیا کم ہوتے ہیں سرکار بنانے کے گھٹن کو لے کر کے ایک سمجھتی بنانے کو لے کر کے جبکہ ان سی پی اور کانگرس کو یہ پتا تھا کہ انہی کے دم پر شیو سنہ ایک لفافے کی بات کرتی رہی ہے شیو سنہ یہ کہتی رہے کہ ہمیں پلان بی کا پاپ کرنے پر مجبور مت کرو بھارتی جنتہ پارٹی والو کیا اس وقت کانگرس پارٹی کو دلی سے لے کر کہ مہاراستہ کے پیش میں ساری استثیتی صاف ہوتے ہوئے دیکھنے ہی رہی تھی کیا کانگرس پارٹی کو یہ انبھوم نہیں تھا کہ راجپال راشپتی شاسن کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں اور ایسے میں گوہا مریپور میگھالے اور بیہار جیسے استثیتیوں کو کیا ذہن میں ان پارٹیوں نے رکھا نہیں ہے اب ایسے میں ہمارے ساتھ سارے خاص پینلیس موجود ہیں ایک اور نئے مہمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں راحل لال جی جو کہ سمویدھان وششک کے طور پر بتائیں گے کہ اب یہ استثیتیاں کس طرف جاتی بھی دیکھ رہی ہیں میں اس چرچہ کے شروعات آپ سے ہی راحل لال جی بریک کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج راشپتی شاسن کے لیے سفارش بھیج دی دو میرے سوال ہیں کیا اس چھتھی کو گراؤنڈ بنا کر کے راجپال کو ایسا کرنا چاہیے تھا راشپتی شاسن کو لاغو کرنے کے لیے سفارش بھیجنا دوسرا اب جب راشپتی شاسن ہے ایسے میں سرکار بننے کی پرکریہ اور قبائط کیا ہوگی اگر ان تینوں پارٹیوں کے بیش میں سمتھی بن جاتی ہے تو میں پہلے آپ کے پرشن کے پرثم بھاگ میں آ رہا ہوں دیکھیں جو راجپال مہدے کی جو بھومی کا رہی وہ بھومی کا سمیدھان کے انوروپ نہیں ہے دیکھیں کیسے نہیں ہے میں تھوڑا سو سکو اسپسٹ کرنا چاہوں گا چوبیس اکٹوبر کو پرنام آ گئے تھے چوبیس اکٹوبر کے بعد راجپال نے لمبے سمیتہ کس میں چوپی سادے ہوئے رہے پورے ماملے کے اوپر جو جس طرح سے وہ لاس سمیہ میں گھنٹا منٹ اور سکینڈ کی وہ گھڑی دیکھ کے وہ چل رہے ہیں دیکھیں سمیدھان انہیں کئی طرح کا بیوک آدھیکار پردان کرتا ہے لیکن ان کو یہ ایکٹیویٹی کم سے کم پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے تھا آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرح سے کہیں کہیں اس طرح سے دکھ رہا ہے کہ آپ کہیں کہیں کینسرکار کے ٹول کے روپ میں پریوک کر رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 1994 میں سر بھومائی کیس میں سپریم کورٹ نے کئی سار چونکہ بار بار راجیپال پرد کا دروپیوک کر کے راشپتی ساسن لگایا جاتا ہے کہ کہیں پہ بھی جنتہ بوڑ دیتی راشپتی ساسن کے لیے تو نہیں دیتی ہے جب سامنے میں کئی طرح کی چیزیں دکھ رہی ہیں ایسے سیچویسنز میں انہیں ابھی اس چیز سے بچنا چاہیے تھا تھوڑا لوگوں کو اور موقع سمیہ دینا چاہیے تھا آپ کا پرسن یہ ہوگا آپ یہ پرسن پوچھ سکتے ہیں کہ آخر 18-18 دن تو بیٹھ گئے تو اور کتنا سمیہ دیا جا سکتا تھا تو میں وہی کہا رہا ہوں کہ اس پروسس کو تھوڑا پہلے سے شروع کرنا چاہیے تھا اور راجیپال کے پاس ایک اور وکلپ تھا جس کا پریوگ نہیں کیا گیا وہ تھا آرٹیکل 175 آرٹیکل 175 کے طرح وہ ویدھان سبحہ کو ایک میسے سندیز بھیج سکتے تھے چونکہ دیکھیں آرٹیکل 175 کا یہ ماملہ میں یہ وکلپ میں کیوں بتا رہا ہوں وہ اس لئے بتا رہا ہوں چونکہ دیکھیں احسار بمبائی کےس میں اسپسٹ کہا گیا کہ کس کے پاس بہومت ہے اور کس کے پاس بہومت نہیں ہے وہ راجبھون تائے نہیں کر سکتا وہ تائے کرنے کا جگہ فلور اپ ہاؤس ہے فلور اپ ہاؤس پہ کریں گے فلور اپ ہاؤس پہ کریں گے تو دیکھیں 175 کے طرح آپ یہ سندیز بھیج سکتے تھے کہ ویدھان سبحہ خود تائے کریں کہ وہ کوئی سرکار بنانے میں سکشم ہے کی نہیں ہے اس وکلپ کا انہیں پریوک کرنا چاہیے تو انہوں نے اس وکلپ کا بھی پریوک نہیں کیا تو یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں ایک پرپرثم حصے کے طرح کہ جو راجپتی ساسن لگایا گیا کہیں نہیں کہیں میں اسی بات کہہ لیتا ہوں اپنے دوسرے سوال پر بعد میں آپ کی طرف آؤں گا اور ایسے میں ایک مرشنہ جی زائد طور پر راحل لال جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرکریہ اپنائے گئی راجپال کے طرف سے یہ پرکریہ پہلے اپنائے جانے چاہیے تھی پندرہ دن گزر جانے کے بعد میں بی جے پی کو نیوتا دیتے ہیں اس کے بعد گھنٹوں اور منٹ میں انسی پی اور شیف سینہ کو موقع دیتے ہیں یہ راجپال کا ڈھولمل رویہ سارا اس کے پیچھے منشاہ وطارے کہ کینڈر کے ٹول کے طور پر کام کریں دیکھیں مجھے کیا لگتا ہے کہ شاید راجپال نے بی جے پی کو نیوتا نہیں دیا تھا بی جے پی نے اپنے آپ بول دیا تھا کہ ہم سرکار نہیں بنائیں گے یہی ہے نا خبر جو ہے نہیں چلی تھی کہ راجپال نے اوفیشیل طور پر کسی کو نیوتا دیا سوال یہ ہے بی جے پی کو اوفیشیلی نیوتا ملا تھا میں کریک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں کریک کر لیتا ہوں تورانت بی جے پی نے مطلب بول دیا ایک دم کلیر کٹ اس نے جنتا کو اور اپنے دیش کا سمویدان کا سمیں نسٹ نہیں کیا پرابلم کیا ہے میں نے بولا نا کہ یہ تینوں پارٹیاں مل کے پولیٹکس گورنمنٹ کو آپ کو منیج کرنا ہے دیش کو پردیش کو منیج کرنا ہے منیجمنٹ نام کی اس کے لیے کوئی چیز دکھی نہیں رہی ہے تینوں پارٹیاں مل کے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں لیے آپ سے سوال کچھ اور پوچھا جا رہا ہے جب آپ کسی اور چیز کے آپ دے رہے ہیں اب جواب آ گیا اب جواب آ گیا اب جواب آ گیا تو دیش اور راج کے ہیت میں ایسے کنفیوز نیتاؤں کو لانے سے بہتر ہے کہ راج پال کا جو ہے شاسن چلے تاکہ جو کام ہے وہ چلتا رہا سچارو روپ سے ابھی ایسے کنفیوز پارٹیوں کو اگر سمسان بنا لیتے تو دس دن کے بعد پھر جیسے کرنا ٹک جاؤ گا دس دن کے بعد پھر وہی پرابلم چیز ہو ہو جاتا یہ کنفیوز نہیں چاہیے راج پتی شاسن اچھا ہے شاسن لکھانو لینے آنے شاسن لکھ não راتے ہیں شاسن لکھانو 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 جیب ایک مشرہ جیب راہ اللہ جی ٹھیک ایک سکر سنجیب کوشک جی راہ اللہ علیہ وسلم شاہ دکار ہوتا ہے ایک سکر ساں ایک سکر ساں ایک سکر ساں اتا صاحب آپ ہی کے اس سوال ہیں آپ ہی کے وہ سوال ہیں جو اس وقت اٹھ رہے ہیں آپ ہی کی پارٹی کی وہ سوال ہیں جو اٹھائی جانا ہے اس وقت ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ خاموش رہے میں آپ کی طرف پاپس آتا ہوں سنجیب کوشک جی ظاہر طور پر راجپال کا استعمال پارٹیوں نے سرکاروں نے کیا ہے چاہے کانگریس کے وقت میں رہا ہو یا پھر موجودہ وقت میں ہوا ایک الگ بات ہے راجپال کا برشیشہ عدکار ہوتا ہے آخر ان سی پی نے آج سارے گیارہ بجی یہ چٹھی لکھ کر کے کیوں کہا کہ ہمارے پاس میں بہمت کا آکرے کی چٹھی سمرتن کی چٹھی نہیں ہے ہمیں تین دنوں کا وقت چاہیے کیا اس کو آدھار بنا کر راجپال نے اگر شفارش کی تو کیا وہ ٹھیک نہیں تھی سیدھی سی بات ہے کہ راہ اللہ نے جو سوال کھڑا کیا ہے میرے جیہن میں بھی یہی سوال ہے کہ جیدی آپ کو اتنی بیوچائنی تھی تو ایسی کیا اس گراؤن پر آپ تو کہہ رہے نا آپ کہہ رہے نا آپ کہہ رہے نا ہمارے پاس سمرتن کی چٹھی نہیں ہے گا لے ساکھ دیگو ہمارے پاس کچھ دائیں اس کا مطلب کیا مانا جا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا جا ہے آزاز ساکھ دیگو چاہیے ساکھ دیگو نا آپ کو جاہیے تیلو پارٹی اور پاٹی کنشو نہیں ہے وہی بات کیا رہا ہے وہی بات دکھ دیگو رہا ہے راجپال کے منشاہ کے سوال پیسے اوٹھا سکتا ہے گو نا تو بہت کو چاہیے تھا تلسل کی جن ترسل کی مطلب کیا رہا ہے جاں ہے ایسے سوال کہا رہا ہے کہ راجفال کا گراؤنڈ بنانا سر ایک سکتے کیا راجفال کا وہ گراؤنڈ بنانا سر خاموش رہی ہے کہ راجفال کا سارے گیارہ مجھے کے سکتے کی کو گراؤنڈ بنانا زی اللہ مجھے کے سکتے کیا راجفال کی اپنی ، ان کے سکتے کی ہے سایتھان ڈ него dez پروفی ڈیاں سایتھان ڈیاں انم تاوجیے سکتے ہیں فدکتی ڈیاں ماد 믿το رہے تک میں ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر اتا ساکتر حافظکہ اcies اتا ساکتر آپ کو دنوں کافی دنوں کافی دن نے آنی سے دکار اتا ساکتر ہی آپ کو اور ان سکتر آپ نے اور ان سکتر ش کیا pierwszy Turn ایک اس ایتا سرکار کا گھتن کیجئے فٹمول بنا کر کر رکھ دے آپ دونوں نے شیف صلی اللہ علیہ وسلم 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 آپ کچھ نہیں کر سکتے کیوں آپ نے دلالی کیا دیس کو لوتا پرباد کیا سر بھاشا سر بھاشا سیم بھاشا سیم بھاشا تھوڑنے کے لیے امریکنسی آپ نے لگائی دیس کو پرباد آپ نے کیا سر آج کی ایماریکنسی صاحب ایک سیکنڈ کی آگیا آپ کو چکے سکتے کی سیکنڈ ایک سیکنڈ سیکنڈ ایک سیکنڈ 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 مدد پہ آگئے میں سر اصل مدد پہ جیب سیکنڈ میں بھاراشتہ کی اگر پولیس کے پاس بسیس آدیکار رہتا ہے بھل پریوک کرنے کے لئے اگر پتہ کرنے کے لئے آپ کو سپریم کوٹنے کے لئے ساہی سپریم کوٹنے کے لئے سامنیدار راجی پاک کل رہا ہے کیا ان کو نہیں بتا کیا ناٹک چل رہا ہے وہ ایک سو سکتر کی جو لفافہ لے کے سنجا راؤ جی کھو رہے کا وہ کہو گیا پرہان منتری وہ کہو گیا پرہان منتری وہ وہی دے جاتے خلافیز بن گیا اس ان کے ہوا خلافیز بن گیا ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر رفیات صاحب رفیات صاحب ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر ایک سکترioxid حلی fotografی صاحب راجعی پال کیا راجعی پال کو سب سے بڑے گٹھ بندن جو کہ پری پلو اعلائنس تھا مزم میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو پری پول اعلائنس تھا سب سے بڑے گٹھ بندن کو ایک ساتھ راجعی پال کو نہیں بلائی جانا چاہیے تھا اور اس کے ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ اس کے بعد میں دوسرے بڑے گھٹ بندن کو جو پری پرو الائنس تھے انسی پی اور کانگریس کو اس کو نہیں بلائی جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے ایسا اگر نہیں کیا سنگل سنگل پارٹیوں کو بلائی تو پھر کانگریس کو راجیپال نے کیوں نہیں نہیں ہوتا دیا جب بار جی دیکھئے آپ یہاں یہ بول رہے ہو نا کہ ساری میچورٹی اور مریادہ راجیپال کو دکھانی ہے کیا یہ نیتا آپ دکھائیں گے موسیقی آپ کے پاس کچھ پہاک نہیں آگا راج پال دن زر پڑ کے مطا کے مطا کے مطا کیا گیا لیکن آپ نکے وہ پڑے گا آپ کے پاس کچھ پڑے گا آپ کے پاس کچھ پڑے گا آپ کے پاس کچھ پڑے گا رفتہ صاحب ہی کہ اس کو سوٹ کر رہا ہے آپ کو یہ سوال سوٹ کر رہا ہے ایک مشرادن میرا وہی ہے کہ اگر آپ نے بڑے گھٹ بندن کو پریپول الائنس والے کو نکل کر رہا ہے تو پھر کانگریس کو کیوں نہیں سن لیجئے بڑا لوجیکل جواب دیکھئے ہے کیا یہ کرتب کی بات کر رہے ہیں اب ان کے حساب سے راججپال ساری پارٹیوں کے ہیڈ آفیس جاتے ہیں مکتھا ٹیکتے ہیں بھئیہ صاحب یہ کوئی نہیں دورا ہے 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 آپ نے پھر کھو سردار نہیں بنا ہوتے ہیں پناہ نہ چاہتے نہیں ہے بیجے پی سیوسینہ کانگریس نسی پی سارے جمعیدار پارٹیاں تھیں ان پارٹیوں کے نیتاؤں کا کیا کرتب ہے ان پارٹیوں کے نیتاؤں کا کرتب بھی یہ نہیں تھا کہ ہم آپس میں سمجھ کر کے راجعپال ہر جگہ ویٹ کرتے ہیں کہ پارٹیاں آئے یہ راجعپال کی مریادہ نہیں ہے کہ ریزلٹ آیا اور چلے سب پارٹیوں کو بولنے کہ بھئی آجو سرکار بھلا لوں دلیں پارٹیاں نہ پارٹیاں پارٹیاں اے أطرحام فرخام کے راتے ہیں سب کچھ د سب کچھimar پارٹیوں کے دلیں دلیں کے پہلے جزیعت آئے نہیں اپنے بیسے سادھکار کا پر ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں سنجی دیویدی جی آپ سب کی آواز بند ہے سنجی دیویدی جی اب کیا اب کیا ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ کانگریس اور ان سی پی آپ کے پاس میں سماتن کی چٹی لے کر کے آئے گی یا وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے آپ ان کے ساتھ سرکار میں شامل ہوں گے اب تصویر کیا بن رہی ہے اس بیش میں ملاقات کر رہے ہیں اور شرط پاہر اپنی کانگریس کے سہیوگی دل کے ریتاوں سے ملاقات کر رہے ہیں جب بات جی میں ایک بات اس پرش کرتا ہوں آپ کو جب بات جی میں ایک بات اس پرش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کسیو سینہ نے کبھی بھی میں نے پہلے بھی کہ یہ ڈیویٹ میں کسیو سینہ کبھی سرکار بنانے کی راجیت نہیں کرتی ہمارا جو کام ایک سی پڑھنٹ سمات دے بات سنے جیے کوئی بات سنے جیے سرکر بات سنے جیے سرکر بنا لے جس سے مہارا مہراج کا پکاس ہو چکے ارے سر آپ یہ بتائیے کیا ہے پچھر کیا ہے نسی پی نسی پی کانگریس کا سمرتن آپ کو مل رہا ہے مکمنتری آپ کا ہی ہوگا دھائی سال کا فرمولہ ہوگا رشتی شاسم بلا گو کسی پی نسی پی نسی پی نسی پیמ کو تکے سدہ کانگریس کا کتنا چڑھیں گے سلسینہ تو کہہ کہ آئیے آپ کیاہ آئیے آپ بنایاں dónde سنید خواستر صنید خواستر سرکار بننے جا رہی ہے مہاراشترا میں یا پھر راشت پتی شاسن ہی رہے گا دیکھیں راشت پتی شاسن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے راستے ختم ہو گئے کوشش سے جاری ہے اس میں اب راج پال مہدے نے جس طرح سے لگتا ہے کہ یہ وجہ وہ بیچ میں آگئے ہیں اور ایک فضیعت ان کی ہو رہی ہے سر ایسا بھی تو سکتا ہے کہ راج پال کے اس پہل کے بعد میں یہ جو وقت زیادہ لے رہے تھے تھوڑا کم وقت لے کر کے کسی نسکش میں پہنچے کیا کر رہے تھے وہ سنجر آت کیا بول رہے تھے ہمارے پاس پلان بھی یہ پلان تھی ہے دیکھیں راج پال اسٹیٹ آف ہیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا وہاں پہ ان کو پتا ہے سرکار کوئی نہیں بنا سکتا ہے ہم آگے کی بات کریں اسے آگے کی بات کریں تو راج پال مہدر جو کر رہا تھا انہوں نے کر دیا لگاتار کوششیں جاری ہوتی رہے گی یہ تو تیہ ہے کہ اب سیو سے نا کسی بھی قیمت پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کانگریس یا ان سی پی کی بات ہو یا سیو سے نا کی بات ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ دی وہاں پہ وہ سمجھاتا کر کے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کندر میں بھی اس طرح کی کوئی سامتی بنتی ہے یہ راجی اسطر پر یادی کچھ اس طرح کی سمجھاتا ہونا ہے جس پہ لگاتار چونکہ یہ آپ ایک چیز کو دھیان میں رکھیں کہ سارے یہ الگ الگ دھوری ہیں یاد یہ ایک ساتھ ہی کٹھے ہوتے ہیں تو بغیر کسی پلان کے وہ آگے نہیں بڑھیں گے اسی لیے اسی لیے سے اسے نا نے کہا کہ ہمیں محولت دیجئے ہمیں چاہیئے یہ حلت بڑی کیا راجی پال مہدر نے دکھائی کہ ان کو ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ ایک سکنڈ سر سوال پا تھوڑا آگے لے جا دیجئے سر اس سوال پا تھوڑا آگے لے جانے دیجئے رفیتہ صاحب رفیتہ صاحب آپ سے بھی ہو شیل سے نا کے پروکتہ سے بھی ایک سکنڈ 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 میں آپ کی طرف پا رہو سنجے دیوے دیجئے کیا کوئی کومن مینمم پروگرام بن رہا ہے ان سی پی کانگریس کے ساتھ میں شیل سے نا کے جس کی بنیاد پر سرکار کا گھٹن ہوگا یا ہمارا جی اور ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراچ کے بکاس کے لیے جو کی راجبتی ساتھ لگنا ہے اسے چناؤں ہوتے ہیں تو خرچہ مہاراچ پر پڑے گا اس بہت سے بچنے کے لیے اگر یہ سرکار گھٹیت ہوتی ہے جو پردیل سکت میں بکاس کرے تو اگر دھائی دھائی سال کی مکمتری کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی تیار ہوں گے دھائی دھائی سال مکمتری چیز ہے ان سی پی کانگریس کا اور دھائی سال شیل سے نا کا یہ تو ہمارے راجبتی نیدت کا بھی جانتا ہے ٹھیک ہے رفیہ تا صاحب کومن مینم پروگرام میں کن باتوں پر زور دیا جائے گا کیا وہ کہ ادھر تھا کر اس بات پر اگری کریں کہ کسی بھی راج سے کوئی بھی شخص آ کر یہاں نوکری کر سکتا ہے بنیس چین میں بنیس چین میں بنیس چین میں بنی بلایا تھا دھائی منیمم پروگرام میں سبھی چیزیں دھان میں رکھے بنائے جاتی ہے وہ نیتر تو جو ان چیزوں کا تلاش رہا چاہے ہیں ان کا دیویدی جی کا سیوشانہ کا نیتر تو ہو ہمارا نیتر تو ہو یا انسیب کا نیتر تو ہو سارا یہ ایتر میں سوچ رہے ہیں دوہ دن ابھی رکھی آپ آج شام آج رات تک دیر رات تک کل تک ساری سکتے سپش اور مجھے مجھے وشواس ہے کہ لوگتانتری گروپ سے اور لوگپریہ سرکار کیا کانگریس کے لئے فائدہ مند یہ ہے کہ سرکار میں شامل ہو یا باہر سے سمرتن دے کیا کرے گے کانگریس کے لئے سب سے بڑا فائدہ مند یہ ہے اور سارے لوگوں کے لئے کومن مینمم پروگرام کی جو بات کر رہے ہیں پہلے یہ ایک پروگرام بنا لے کون کس کے دروازے پر متھا ٹیکے گا متھا ٹیک راجنیتی ہو رہی ہے یہ چیز ہو جا سرکار بن جائے گی ٹیک ہے نالائی کے والی یہ متھا ٹیک ہے ٹیک ہے آنے تو سنگ جے آپ بی جے پی سلطار گزر سلطہ کرتے ہیں مگر زن چوز ہو رہا ہے آپ کے لئے کون ہوتا دو ہو رہا ہے ہوتا ہے چکے سر ایک سکر ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے انگرز پر آپ کے لئے ہیں کس نے متھا بھیوں آپ جائیے آپ میں دوسرے کے سامنے متھا دیو ایک سکر دوسروں کے توراجے پر جا کے متھا کیے یہی اتا سانگو سرکار بنا نہیں گئے ہیں اور ہم سنجے دوویدے جی کو ویسٹ آف لگ کہتے ہیں سرکار فارم کریں ہم تو چاہتے کانگریس نسی پی مل کے مگر کیا کانگریٹ کے بہت جو دی ہی مچا دی راجپالی اگر سفارش کرتے تو کانگریٹ فارم اس میں محب لگا کر کے بھیج دیا یہ راجپالی ساسن لگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا یہ سرکار نہیں پناہ سکتے پریاس کریں میں تو ویسٹ آف لگ بول رہا ہوں سنجید ویڈی جی ویسٹ آف لگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجید کوشک جی بھارتی جنگ کا پارٹی کے ایک سانسدھ ڈاپٹر سبرمریم سوامی کا یہ کہنا تھا کہ راجپال نے ٹھیک نہیں کیا اور یہ عدالت بھی جا کر کے گر جائے گا آپ کے نگاہ میں کیا جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کو آپ حلکے میں نہیں لے سکتے ہیں وہ کئی بار سرکار میں رہتے ہوئے سرکار کے ساتھ جدی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ بولنے میں بڑے بیوار طریقے سے اپنی بات رکھتے ہیں اور بھی بھی ہیں گیانی بھی ہیں وہ نیسنل ہرارڈ کیس میں بھی انہوں نے راہو زاندی جی کو بتایا تھا سر دونوں پہلو کہا ہے تو جان لیجئے نا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا وہاں بھی جان لیجئے نیسنل ہرارڈ والا بھی جان لیجئے ختم ہو اپنی بات رکھیں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم مودے سے دو منٹ میں بھٹک جاتے ہیں بھٹکانے والے ہیں تو ہم نے یہی کہا تو میں ان کے سمجھ پر اعتبار رکھتا ہوں انہوں نے اپنے سمجھ کے انصار کہا ہے پورے پڑکرن میں ایک طرح سے سمجھدان کو لے کے جو چیزیں گھٹی تھوئے ہیں وہ راجیپال اس سے بس سکتے تھے کافی آسانی سے بس سکتے تھے اور ابھی بھی جو وہاں کے پارٹیوں کو جو جنواری لینی ہے چاروں پارٹیوں کو ان کے اوپر لوگتند کا کافی جو ہے کی مجبوط جو ہے سارے دیس کی نجرہ ہے وہاں پہ تو انہیں دھیان میں رکھنا اور ان کو گریمہ پونڈ ویوہر کرتے ہوئے لوگتند کی رکھنی سنجھے دیویدی جی کیا سبق ملا آگ اتنے پند انیس دنوں کے بعد میں راشتپتی شاہسن لاغو ہونے کے بعد میں کوئی سبق تو لیا گیا ہوگا مہاراشتہ کے اندرس سبق یہ ملا تیس سال بعد تیس سال کرنے لہنے کے بعد مانی بودھو گھاڑے جھونٹے آدمی ہیں مانی بودھو گھے سرکار ہمیں بودھو گھے سرکار ہمیں بودھو گھے سرکار آپ کی ہوگی سرمندلی آپ کا ہوگا مکاری کے ملہارے جائے سنجان آپ کو سنجان آپ کی نہیں ملا ہے آپ بول رہے ہیں مجھے کسی چل رہا آپ کو ایسا کہتے ہیں ستی سال سات رہیتی اتنی سلخی اتنی سلخی دوسرے کی پراتی causing کو ابھی جو آج یہ لوگ تھر تھا رہے ہیں یہی ڈیسپلین ڈھو کے منٹ کو یہ ہوتے میں تینوں کی بات کر رہا ہوں بی جے پی کو اڈا دیتے سرکار بن جاتی اپنے اپنے مہتپور قیمتی سمیں کو نکال کر کے رنائن ٹی وی کے مادم سے دیش کو یہ بتایا کہ اسطحیق کیا تھی کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے تھے رنائن ٹی وی پر یہ بحث نمسکار